ہانی اور شاہ مریت کے کہانی بلوچی روایات اور ثقافت کی تفصیلات میں نئی روح کو بارتی ہے مریت کاہری قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے وہ اپنی ہمت اور بہادری کے وجہ سے مشہور ہے جس کو آہینی کمان کا سردار کے خطاب سے نوازا گیا ہے میر چاکر خان رند ان کے دوست اور کاہری فوج کی رفیق ہیں بلوچ روایت میں لڑکی کو اپنی منگیتر سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی مرید اور چاکر نے ایک دوسرے کی منگیتروں سے ملنے کا سوچا انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ جان سکیں کہ وہ دونوں کتنی سمجھدار ہیں جب مرید چاکر کی منگیتر سے ملنے گیا تو اس نے مرید کو چاندی کے کٹورے میں پانی پیش کیا جو اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جلدی سے پی لیا مگر جب چاکر مرید کی منگیتر ہانی سے ملنے گیا اس نے دیکھا کہ اس نے بھی چاندی کے کٹورے میں پانی دیا ہے پر اس میں ایک پتہ ڈال کر وہ سمجھا کہ ایسا ہانی سے غلطی سے ہوا ہے لیکن مرید سے ملنے کے بعد اس کو سمجھ آیا ایسا کرنا اس کی اکلمندی تھی کیونکہ مرید سارا پانی ایک ساتھ پینے کی وجہ سے بھاری اور بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا ہانی کی اکلمندی اور دورندیشی سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا ایک دن چاکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی زندگیاں ایک دوسرے کے لیے رکھیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے اخوت اور بھائی چارے سے ایک دوسرے کی ملکیت جانے مرید نے بھی یہ قسم لی اور اس سے جو چیز بھی مانگی جائے دینے کا اقرار صالح کر لیتا ہے چاکر یہ سب مرید سے بڑی خوش اسلوبی سے اس کی منگیتر حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اپنے وعدے کے اسیر مرید کو جو اپنی منگیتر سے لڑکپن سے محبت کرتا تھا چاکر کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا ہے چاکر ہانی سے شادی کر لیتا ہے مگر ان کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اصل معنوں میں ہانی کو کبھی پا ہی نہیں سکتا تو وہ ہانی کو طلاق دے دیتا ہے ایک انچاہی ملاف سے آزاد ہو کر ہانی اب ہر جگہ مرید کو ڈھونتی ہے اور اسے تلاش کر لیتی ہے مگر اب مرید وہ ہوتا ہی نہیں جو ہوا کرتا تھا ہانی کو کھو دینے کے بعد مرید اللہ کی راہ میں سکون ڈھونتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اب بلوچی عوام اس کا عرص اللہ کے لافانی وزر کی حیثت سے مناتے ہیں